چار دن بیٹھ جانے کے بعد بھی لاپتہ پارشد پتی کا نہیں مل پا رہا کوئی سراغ جلے کے تھانہ ایرت شیطر میں آٹھ جون سے لاپتہ ہوئے پارشد پتی کا اب تک کوئی سراغ نہیں لگا ہے پارشد نے اپنے پتی کے کافی خوشبین کی اتنا ہی نہیں تھانے جا کر اپنے پتی کے گائب ہونے کی پولس کو سوچنا دی لیکن انہیں سفلتا نہیں ملی کل وہے اپنے کشیطر کے لوگوں کے ساتھ ایس ایس پی کاریالے پہنچیں جہاں پارشد کملا دیوی نے ایس پی گرامین کو پراتھنا پتر دیتے ہوئے افغت کر آیا کہ اس کا پتی پرم لال کلو لاپتہ ہے اس کے پتی کلو کے لاپتہ ہو جانے سے سب ہی لوگ بہت پریشان ہیں غار طلب ہے کہ کلو آٹھ جون کو کچھ لوگوں کے ساتھ ایرچ ندی پر گیا ہوا تھا جہاں پانیوں اور ڈوب جانے کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے کیا ماملہ ہے جی ماملہ ہے ہماری پتی گھر پہ تھی آج نام کا لڑکہ آیا سو گھر سے لے با لے گیا ہماری پتی کو اور وہ تے لے گیا تو جو پتہ نہیں ہے وہ تے کیا ہوگا کون کون لوگ آئے پتہ چلا کے دیس راج آیا ہماری پتی کو پکڑ لے گیا ناو پہ لے کے لے گیا اس کی سابوت ملا چورا ملا ہماری دن تی ہے ہم جب سے پارشد بنی جب سے ہماری کچھ لوگ لگ گئے ہماری پیچھے تو اس لیے ہماری پتی کو گھڑنا پہ لیا پتہ نہیں کہاں لے گئے ہماری پتی کو ہماری پتی مل جانا چاہیے ہمیں آپ سے کچھ نہیں کہنا ہے کسی کو ہماری یہی پیراتھنا ہے سہسن سے کہ ہمارا پتی دے دیجئے کب سے گھایا بھی پتی ہمارے پتی آٹھ تاریک سو تھانے ہیں کی گئے ہاں گئے تھی تھانے تھانے میں دونوں ٹیم جا رہا ہے بول لائے ہیں کہ آ جائے گا آ جائے گا پھر کیوں نہیں آرہا میرا پتی کچھ چاہیے میرا پتی چاہیے کس کو سکھے آپ کو ہمارے سکھے وہاں پہ چار پان لوگوں سے ہے وہاں پہ ڈکولی والے سے دیس راج مین ہے اس نے آدمی بلایا اور آجے نے بلایا آدمی پھون کر کے ان سے رنوائیے کہ ہمارا پتی کہاں پہ ہے جے بھی خود بتائیں گے کہ جی کون کون تھے جب ہمارا پتی ملے گا ساپ بولے کہ آپ کی خوض کریں گے ہریش چندر نائک ریپورٹ بندل کنٹوڑے نیوز چھاسی